بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اگر آپ اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرنے لگیں تو دودھ میں بھنے ہوئے چنے ڈال کر کھانے سے آپ کے بدن کی کمزوری ختم ہو جائے گی آلو اُبال کر آلو والے پانی سے پاؤں دھوئے جائیں تو گورے ہو جاتے ہیں گرم روٹی مچھلی کے ساتھ کھانے سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں روزانہ ایک پیالہ دہی کھا لینے سے آپ کی جلد جوان رہے گی کچھ دیر پاؤں کے تلوں کی ہاتھوں سے مساج کی جائے تو نظر تیز ہوتی ہے اور یاد داشت تیز ہو جاتی ہے چاول کھانے سے قبل لیمو کے چند کترے پی لیا کریں دمے کی بیماری قریب بھی نہیں آئے گی گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو آفتیں بلائیں ٹل جائیں گی اور ہر حادثات پریشانی مصیبت سے آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے کسی کو اپنے قریب لانا چاہتے ہو تو سورت یاسین پڑھ کر پھوک مار دیں انشاءاللہ وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا گردن میں درد اٹھے تو شبنم کے کترے درد والی جگہ پر لگا لینے سے گردن کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اگر آپ کے موں سے بو آنے لگے تو صبح و نہار موں صوف پیس کر پانی کی ہمراہ پی لیا کریں ہڈیوں میں درد اور تکلیف ہو تو ہڈیوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا رات کے وقت جویں نکالنے سے سر میں مزید جویں بھڑ جاتی ہیں رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی جسمانی طاقت کم ہو جاتی ہے صبحہ نہار موں دو جویں لسن کے کھانے سے ہائی بلیڈ پریشر سے نجات مل جاتی ہے زدی بخار کا توڑ اگر بخار نہ اترتا ہو بار بار ہو جاتا ہو تو پنساری کی دکان سے کشتے شیری خرید لیں اور اسے پیس کر صفوف بنا لیں اور بخار والے مریض کو صبحہ شام بڑے آدمی کو چمچ کا چھتائی حصہ اور دس سال سے کم عمر بچوں کے لیے ایک ایک چھٹکی کھلائیں زدی سے زدی بخار اتر جائے گا دودھ میں علیچی ڈال کر پینے سے پتلے موشن ختم ہو جاتے ہیں بڑی سے بڑی دلی مراد پوری کروانے کے لیے اور ہر دلی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نمازِ اثر کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھ کر سانس روک کر گیارہ مرتبہ یا رحمان یا رحمان پڑھیں انشاءاللہ تعالی آپ جو مانگیں گے اللہ رب کریم فوراں عطا کر دیں گے پرانی سے پرانی شگر کو ختم کرنے کے لیے آٹے میں میتھی دانا ملا کر روٹی پکا کر کھائیں چند دنوں کے استعمال سے شگر کا نام و نشان آپ کے جسم سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اگر آپ امیر اور کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں تو دو تسبیح صورت اخلاص کی روزانہ نمازِ فجر کے بعد مالدار انبیاء کرام کو ہدیہ کریں یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ان مالدار انبیاء کرام کے وسیلہ سے اللہ کریم آپ کو مالدار کروڑ پتی بنا دے گا اگر سر میں درد رہتا ہو تو سر پر مہندی لگایا کریں انشاءاللہ سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا کپڑوں پر خوشبو لگا کر سونے سے یاد داشت کی کمزوری بھڑ جاتی ہے صبحوں کے وقت اور جمعت المبارک کے دن ناخن کاٹنے سے گھر میں نہوست آتی ہے صبح کے وقت گھر کی صفائی وقت پر کرنے سے گھر میں رزق کا اضافہ ہو جاتا ہے معزز ناظرین صبح نماز فجر کے بعد رزق کے فرشتے رزق تقسیم کرنے کے لئے آتے ہیں جو شخص صبح صبح اپنے گھر کو صاف سترا کر لیتا ہے تو پھر رزق کے فرشتے خوش ہو کر وسیع رزق عطا کر جاتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے لہذا اپنے گھروں کی صبح صبح صفائی سترائی کر لیا کریں اگر رزق اور دولت کی بہاریں چاہتے ہیں تو اللہ کریم ہم سب کو رزق حلال کمانے کی اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین جزاک اللہ خیرہ